ناظرین اسلام علیکم ناظرین جس طرح ملکی معیشت اس وقت خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے یعنی وہی ڈیفالٹ کی پوزیشن میں ہی ہے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو ایک آسان سی مثال ہے کہ جس طرح ایک گھر میں گھر کی آمدنی ہے آمدنی اور اخراجات ان کو دیکھ لیں بھی آمدنی اور اخراجات مثال کے طور پر اس کے گھر کی جو آمدنی ہے ارننگ ہے وہ ہے سو روپے اور اس کے اخراجات جو ہیں یعنی وہ ڈیر سو ہیں یعنی اس میں تمام بچوں کی فیسیں وغیرہ میڈیسن اور بیلی کے بیل کیس کے بیل یہ شامل کرنے کے بعد اب پچاس روپے جو ہیں اس کو کہیں نہ کہیں سے باروں کرنے پڑے گے اب وہ اس کو مینج کرنے کے لیے لیول برابر کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اگر اخراجات کم کریں گے تو پھر اس سے وہ یعنی جس قسم کی بھی سہولیات بچوں کو یا فیملی کو میسر ہیں وہ برکار نہیں رہ سکیں گی اس لیے یہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے اسی طرح جو ہماری ملکی معیشت ہے وہ بھی اسی طرح اسی ٹریک پہ چڑ رہی ہے یعنی یہ چوہتر وہاں سال ہو گیا ہے کہ ملکی معیشت جو ہے وہ کرزوں کے بوجھتے لے تب چکی آمدنی کم ہے اور اخراجات جو ہیں وہ بے انتہا زیادہ ہیں اب آمدنی کہاں سے آتی ہے یہ ہے دو قسم کے ہیں ایک براہ راست ٹیکس اور ایک ہے یعنی ڈریکٹ اور انڈریکٹ اب جو ڈریکٹ ٹیکس ہیں اب ان کی ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے جو پورتائیش تائیش جو ہیں یا آپ کو اشرافیہ یا ایلیٹ ہے وہ ڈریکٹ ٹیکس کی طرف آتی نہیں تو جو انڈریکٹ ٹیکس ہے اس کا دار و مدار جو ہے وہ وہ ہے آوام جو غریب آوام جو ہے یعنی عام طور پر یہ بھی میں بتا دوں کہ مارچس کی ایک ڈی بیا ہے اس پہ بھی عوام جو ہے وہ ٹیکس لے رہی ہیں تو یہ تو انڈریکٹ ٹیکس کی مثال ہے اس کا کوئی اتنا ایس اچ بینیفیڈ جو ہے وہ نہیں مر رہا اب یہ دیکھ لیں کہ یہ تین اشاریہ آٹھ ہزار ارب روپے ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا کیا یعنی اٹھتی سو ارب ارب کہلے سابقہ گورنمنٹ ہے اس سے پہلے کی ریچو بھی ویب سائٹس پہ موجود ہے بہرحال اس کے بعد جو گورنمنٹ آئی اس کو بھی اس سے یعنی کہ زیادہ ٹیکسز اکٹھے کرنے چاہیئے تھے لیکن دو سالوں میں بلکہ تین سال سے اوپر ہو گئے ہیں تیسرے سال میں جا کے چار اشاریہ سات جو ہے ارب یعنی سنتالیس ارب روپے ٹیکس اکٹھا ہوا لیکن اب اخراجات کو اس میں سے کچھ ایسے ٹیکسز ہیں جو مارچ ہوئے ہوئے ہیں یعنی اگر ان کو نکال نکال لیا جائے تو چونتی سو ارب روپے بچتے ہیں اب اخراجات دیکھ لیں ٹیکٹر ستائیس سو ارب روپےہ جو ہے ٹریلین جو ہے وہ تو انٹرسٹ ہیں یعنی کہ سود سود کی مد میں جو ہے وہ دینا پڑ رہا ہے اس کے بعد آ جائے کہ دیفینس پہ اخراجات ہیں پینچن پہ ہیں یعنی پانچ سو ارب پانچ سو ارب سے اوپر تو پینچن پہ جا رہا ہے اسی طرح وان پوائنٹ فور ہے یعنی کہ چودہ سو ارب روپےہ جو ہے وہ دیفینس پہ جا رہا ہے اس طرح جو ترقیاتی بجٹ ہے اس پہ تقریباً چھ سو یا سات سو ارب وہ بھی کرنا مجبوری ہے اسی طرح کے پھر یہ سب سیٹی ہے تقریباً یہ بھی دو سو یا تین سو ارب جو ہے وہ سب سیٹی پہ چلا جاتا ہے اوور فلو ہو جاتا ہے یعنی یہ پھر بعد آفا دیفینس اور جو ہے دوسرے اخراجات جو ہیں وہ وہ کرزوں کرزے لے کر ہی پورے کیے جاتے ہیں اس طرح یہ چونتی سو ارب رپیہ جو ہے یہ بلکل ہی آٹے میں نمک کے برابر رہ جاتا ہے اور پھر اور چونتی سو ارب لینا پڑتا ہے گورنمنٹ کو تو اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ پچاس ہزار ٹریلین پہ چلی گئی ہے پچاس ہزار ٹریلین اور جب یہ حکومت آئی تھی اس وقت یہ جو ہے وہ تیس ہزار ٹریلین پہ خرچات جو کرزا جاتے ملک میں اس میں لائیبیلیٹیز ڈال کے اب آ جاتے ہیں کہ یہ پچاس ہزار ٹریلین کیسے کر لیں حالانکہ یہ دیکھیں کہ ان کا یہ کہتے ہیں جی کوویٹ کا جو عرصہ آیا اس میں جو ہے اخراجات جو ہیں وہ بڑھے حالانکہ کوویٹ کا دوران جو ہے اس وقت جو میں آپ کو لیٹیسٹ اپ ڈیٹ دے رہا ہوں کہ وہ جو آئی ایم ایف تھا ان کی ایک انہوں نے سٹکشن ڈال دی کہ ایک تو دو چار ان کی کنڈیشن تھی کہ یہ جو آڈٹ ہوا تھا اس کا جو کوویٹ کی امداد جو ہے باہر سے آئی تو اس کا آڈٹ کیا جائے آڈٹ تو ہوا پڑا تھا آڈٹر یہ بالکل اس کو روک کے بیٹھے ہوئے تھے اب آ جا کے انکشاف ہوا ہے کہ تقریباً ایک سو سترہ ارب روپے کا جو ہے وہ قوم کو ٹھیکہ لگا ہے یہ جو باہر سے امداد آئی ہے اس میں اب اب آ جاتے ہیں کہ یہ اب سیدھی سادھی جو چالیس یعنی کہ چار سو تین سو چوون ارب روپے جو ہے انہوں نے ڈسپرس کیا چن میں سے چالیس ارب روپے کا تو سیدھا سادھا جو ہے وہ کھپلا ثابت ہو گیا ہے خود گورنمنٹ کوئی کسی کی یعنی کہ میں نہیں کہہ رہا کوئی اور نہیں کہہ رہا اپوزیشن نہیں کہہ رہی یہ ایڈیٹر جنرل کہہ رہا ہے اور جو ریپورٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کو مل گئی ہے تو یہ جو گرفشن سے پاک پاکستان کو بنانے کیلئے آئے تھے تو ان کے دور میں یہ عربوں خربوں یہ تو اور یہ تو صرف ایک پروڈیکٹ ہے اور پیسہ بھی جو ہے وہ باہر سے امداز کی صورت میں جو ہے وہ ان کو ملا تھا وہ بھی یہ گورنمنٹ کھا گئی اب تو معیشت یہ دیکھ لیں کہ پچاس ہزار ٹریلین پہ تو یہ کردے انہوں نے پہنچا دیئے تو خان صاحب روز جو ہے یعنی میں ان کو استاد محترم کہتا ہوں کیونکہ وہ ہم جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کو کوئی سمجھتی نہیں وہ سمجھتے ہیں ان کو معیشت کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے یا پاکستان کس طرح چلان چلنا ہے یا چوہتر سالہ پاکستان کی تاریخ کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو صرف میں ہی سمجھا سکتا ہوں میں ہی کلاس لے سکتا ہوں اس لئے میں میں ان کو کہتا ہوں تو استاد محترم یعنی بعض دفعہ ایسی لمپی چھوڑ جاتے ہیں کہ بس کانوں کو ہاتھ ہی لگتا ہے وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں دنیا جو ہے وہ میں ہی جانتا ہوں باقی اور کوئی نہیں جانتا میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ چار الفاظ جو ہیں ان سے اگر ان کی تقریر سے منہا کر لیے جائیں یا ان سے چھین لیے جائیں یا ان کو روک دیا جائے بھی آپ نے یہ چار الفاظ پہ یعنی ناکام مغرب کرپشن اور ایک اور پہ آپ نے گفتگو نہیں کرنی تو ان کی تقریر جو ہے یعنی یہ پھر ٹوس کر کے یعنی جس طرح چلا ہوا کارتوس نہیں ہوتا اسی طرح پھر یہ ہو جائیں گے تو ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا یعنی یہ چاروں چیزیں جو ہیں میں بینگ ایک ادنا سا تاریخ کا سٹوڈنٹ جب سے میں نے یہ دوہزار تیرہ یا دوہزار دس سے میں ان کے موں سے یہی چار لفظ ہی سن رہا ہوں اور کوئی ایسی پاکستان کے لیے کوئی بات نہیں ہے صرف یہ چار لفظوں پہ ان کی پھر کی جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہے اور پھر سمجھ نہیں آتی کہ عوام کو یہ موصول میں سمجھ کیا رکھا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ یہ پچاس یہ تیس ہزار یہ بار بار آئے روز روز کی تقریر اٹھا کے دیکھ جب یہ پوزیشن میں جب ڈالر ایک روپیہ گرتا ہے پاکستانی تو اس سے ایک سو ارب روپیہ اضافہ ہوتا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ڈالر اس وقت ایک سو اسی کراس کر چکا ہے اور پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ اگر دو سال مزید موصوب اور اسداد محترم رہ گئے تو یہ پاکستان کو ساٹھ ہزار ٹریلین پہ لے جائیں گے یعنی تیس ہزار کیا تو یہ شور مچاتے ہوتے تھے پاکستان کا ہر فرد جو ہے وہ ایک لاکھ نو آزار یا آٹھ آٹھ آزار کا کر دائی ہے اب یہ کیوں نہیں ملٹیپلائی کرتے کیوں نہیں ضرب دے کے یہ بتاتے تو یہ موصوب مجھے لگ رہا ہے مجھے ڈار رہا ہے کہ پاکستان کا جو ہے نا اس وقت کاروبار تو بلکل تباہ ہوکے رہ گئے اخراجات ہر فیملی کے بڑھ چکے ہیں ارننگ ہے نہیں اور یہ ملک کو پتہ نہیں کہا اسے کہا لانے کے مجھے تو یہ ایک تو اترم یا سائیپو پیشنٹ یا پھر کوئی خاص کسی کا ایجنٹ تو مجھے تو لگ رہا کہ اس کو پاکستان سے اور پاکستانی عوام سے کوئی لینا دینا نہیں یہ یہ کوئی مقصوص ایجنٹ کی تکمیل کے لیے پاکستان میں اس کو حکومت ملی ہے یا دی گئی ہے تو یہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے اور یہ آنے والے دنوں میں پاکستان مزید مہنگائی اور کی طرف جا رہا اور یہ بھی آپ دیکھنے کہ سعودیہ سے جو تین عرب ڈالر جو ہے وہ لون ملا ہے اس کی کنڈیشن دیکھ لیں کہ چار پرسنٹ یعنی قصود پہ اور وہ میں لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف تقریر ہیں مصول کو کہہ رہے ہے کہ نو عمران اور آنلی عوام نو عمران آنلی عوام تو یہ آج میں نے اپڈیٹ کافی دنوں سے نہیں کر سکا تھا جو کرنٹ افیرس پہ تو یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں فگر کے ساتھ بتائیں اور اس میں کوئی ٹھکی چھپی چھپی بات نہیں کہ یہ پاکستانی معیشہ جو ہے اس وقت بہت ہی بری حالت میں جا چکی ہے اور یہ موصول جو ہیں اس کو لے جا چکے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ